سامعین و ناظرین تیس رپارہ یعنی دل کا رسول کا جو ابتدائی عزہ ہے شاید پہلے رکو میں آیت الکرسی آتی ہے اور اس کے فوری بعد لا اقراف دین قطب ینا رجد من الغی یہ آیت جب قطب ہوتی ہے تو اس کے بعد والی یہ آیت ہے اللہ ولي الَّذِينَ آمَنُوا يُقْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور اللہ ولی ہے جس کا الَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لائے ان کا ایمان والوں کا حامی مددگار ولی کارساز حمایتی اللہ ہے اور اللہ جس کا ولی بن جاتا ہے تو اس آیتِ شریفہ میں رشاد ہو رہا ہے کہ يُقْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّور تو پھر ان ایمان والوں کو اللہ اندھیروں سے ظلمات سے تاریخیوں سے نکالتا ہے اور نور کی طرف پہنچاتا ہے اب یہ إلن نور میں جو علاقہ صلاح ہے اس پر بہت سی سرفی نہوی بحثیں ہیں میں ان کی تفصیلات میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا لیکن لفظ ترجمہ کہ اللہ ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے اور نور روشنی اجالے کی طرف لیے چلتا ہے تو یہ اندھیرہ اور اجالہ کیا چیز ہے یہ قرآن کریم میں بیشتر مقامات پر یہ ظلمات اور نور کا بیان ہوا ہے یہ استلاحات ایک ساتھ آئیے تو ظلمات اندھیرے ہیں اور نور روشنی ہے اجالہ ہے لیکن اس سے مراد یہ ظاہری اندھیرہ اور یہ روشنی نہیں ہے بلکہ سبراد ہے گمرہی اور ہدایت ظلمتیں گمرہی کے معنی میں اور نور ہدایت کے معنی میں تو اللہ جس کا ولی بن جاتا ہے جنہیں ایمان والوں کا خود ولی بن جاتا ہے کچھ ایمان والے وہ ہیں جو اللہ کے ولی بنتے ہیں لیکن کچھ ایمان والے وہ ہیں جن کا ولی اللہ خود بن جاتا ہے وہ جو آیت شریفہ آپ اکثر سنتے ہیں اللہ انہا اولیاء اللہ سے پہلے بھی آپ سے ارس کیا ہوں کہ انہا کے بعد والے اسم پہ زبر آتا ہے تو اصل میں لفظ ہے اولیاء اللہ مضافلے ہے یہ عربی قائدے کے اعتباس ترقیب اضافی بیت اللہ اللہ کا گھر رسول اللہ اللہ کا رسول عبداللہ اللہ کا بندہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب تو اولیاء اللہ ہونا چاہیے مضاف پہ پیش رہتا ہے اور مضافلے پہ زیر آتا ہے مضاف کو مضافلے کی طرف نزبت دی جاتی منصوب کیا جاتا جیسے عبداللہ اللہ کا بندہ کس کا بندہ ہے اس بندہ کو نزبت کس ہے نزبت بندگی اللہ سے ہے رسول اللہ کس کا رسول ہے اللہ کیا رسول ہے تو یہ کاکی کے پوسیس سناؤنے سے کہتے ہیں کتاب اللہ اللہ کی کتاب جو اسم ہے مونس ہے تو کیا آئے گا مذکر ہے تو کہا آئے گا جیسے رسول اللہ اللہ کا رسول بیت اللہ اللہ کا گھر کتاب اللہ اللہ کی کتاب کتاب ہمارے پاس مونس استعمال ہوتی ہے عباد اللہ اللہ کے بندے رسول اللہ اللہ کے رسول جمع ہوگی تو کیا آئے گا یہ قائد آئے تو اولیاء اللہ اللہ کے ولی تو لفظ اولیاء کو نزبت کس سے ہے اللہ سے تو اولیاء مضاف بنے اللہ مضاف علیہ ہوا تو ہونا یہ چاہیے اے راب اولیاء اللہ لیکن اولیاء سے پہلے انہ آیا ہے اللہ انہ آگاہ ہو جاؤ خبردار ہوشیار باقبر رہو جب جب قرآن نے کوئی بہت اہم بات بیان فرمانی چاہی تو اللہ فرمایا لوگوں کو آگاہ کیا خبردار ہوشیار باقبر غفلت میں مت پڑے رہو بہت اہم بات بتائی جاری غور سے سنو توجہ دو یہ بانا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ کس بات پر انہ بے شک تو انہ کی وجہ سے اولیاء اللہ ہونا تھا تو اولیاء کا جو آخری حرف حمزہ ہے اس پر پیش کی بجائے زبر آرہا ہے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ آگاہ ہو جاؤو ہوشیار ہو جاؤو خبردار ہو جاؤو اور سے سنو توجہ کرو سوچو فکر کرو کس بات پر کہ جو اللہ کے دوست ہیں اولیاء اللہ اللہ کے دوست ہیں تو یہاں بندوں کی دوستی کی نسبت اللہ کی طرف اولیاء اللہ اللہ کے دوست اور اس آیت میں اللہ ہو وَلِيُّنْ لَذِينَ آمَنُوا اللہ ہو وَلِيُّنْ اللہ دوست ہے وہ اللہ کے بندے اللہ کے دوست ہیں اور یہ بندے وہ ہیں جن کا اللہ خود دوست ہے تو اب یہ دوستی کے نسبت دونہ طرف سے ہے بندوں سے خالق کی طرف خالق سے بندوں کی طرف اولیاء اللہ اللہ کے دوست کون ہیں اَلَّذِينَ آمَنُوا ایمان کے وغیر دوستی کا سوال ہی نہیں ہے ایمان چاہیے پہلی شرط پھر وَقَانُوا يَتَّقُونَ جن لوگوں نے ایمان کے بعد تقویٰ اختیار کیا تو وہ اللہ کے دوست بنے تو کچھ لوگ ایمان تقویٰ تحارت مجاہدہ ریاضت عبادت زہد و ورہ ان سب مشقتوں کے بعد اللہ کی دوستی حاصل کرتے ہیں تو جب بندوں سے دوستی کی نزبت اللہ کی طرف ہوگی تو یہ کنڈیشنز ہیں بغیر اس کے ولایت نہیں ملتی لیکن کچھ ایسے بندے بھی ہیں کہ ابھی نہ عبادت کی نہ ریاضت کی نہ مجاہدہ کیا نہ زہد و ورہ کی منزل ہے نہ تقویٰ تحارت کی بات ہے ابھی پیدای ہوئے ہے کہ ادھر سے ولایت کا مجزہ سنا جا جارہا ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے پہلے حصہ اولیاء اکرام ان کی ولایت کی کچھ قبریاں سنا رہے ہیں کہ ایک ایسا شخص پیدا ہونے والا ہے بلکہ نام کی تک قبر دے دی سیدہ پیران افیر عبدالقادر جلان غص العظم کہ آپ سیرت مبارکہ جب مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت پہلے سے اولیاء اکرام نے یہ خوش خبری سنائی تھی کہ لوگو سنو چہر کی اعلان میں ایک شخص اس نام کا پیدا ہونے والا ہے اللہ کا بڑا محبوب ہوگا ہی کل سمدانی ہوگا سب کچھ پہلے سے بشارت دی جا رہی یہ رسول اللہ کے نائب ہیں تو نظام بھی ایسا ہی ہے حضور کی بیعصت سے ہزاروں سال پہلے سے انبیاء نے خوش خبری اپنی اپنی امتوں کو دی ہے اپنی اپنی قوموں کو دی ہے آدم علیہ السلام تو اپنی بشر ہے انسانیت بشریت آدمیت شروع ہوئی ان سے وہ خود اپنے صاحب زادے کو نصیحت اور وسیعت کرتے کہ محمد عربی کا اگر زمانہ پالو اگر یہ اگر بڑا معنی کا ہے اگر اگر ان کا زمانہ مل جائے یہ خوش رزبی اگر تیرے حصے میں آجائے تو پھر ان پر ایمان لانا ان کی مدد کرنا ان کی حمایت کرنا ان کی اتباع کرنا یہ تو آدم نے اپنی اولاد سے کہا اور یوم مصاق میں اللہ نے تو سارے نبیوں کی ارواہ سے ایمان اور مدد کرنے کا وعدہ لیا لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّهُ کہ اس عزیم الشان رسول کا اگر زمانہ تمہیں مل جائے تو تمہیں کیا کرنا ہے اس پر ایمان لانا ہے اس کی مدد کرنا ہے تو ہر نبی ہر رسول کی یہ خواہش رہی کہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ سلم کا زمانہ مل جائے کاش میں امت محمدیہ میں ہو جاؤں اب یہاں تک کہ بھدرت عیسیٰ کا زبانہ آگیا لگ وگ 567 بھرس پہلے انہوں نے فرما دیا مباشرم بی رسول یاتی مباشرم بی رسول یاتی مباد اسم احمد میں تمہیں اسزم وشان رسول کی آمد کی خوش قبری سنا رہا ہوں کہ سب نے جن کی خوش قبری سنائی ہے میرے بعد ان کے سوا کوئی آنے والا نہیں ہے تو نام بھی بتا دیا کہ مباد اسم احمد کون ہے میرے بعد آنے والے احمد تو اب جو نائب ہیں رسول اللہ کے اللہ نے ان کے دور کے اولیاء سے ان کے بارے میں کہل وایا سب نے خوش خبریاں سنائی بشارت نے دی پیشن گوئیاں کی حضرت غوث العظم دست گیر کی آماد آماد کی اور ایک ہستی ایسی بھی اور لقب سادات کے گھرانے میں فلان کے خاندان میں فلان کے گھر میں پیدا ہوگا خاج امیان اس کا نام ہوگا خاج امیان سے وہ مشہور ہوگا اور آئی سوشان والا ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا تو یہ ولایت جسے اللہ چن لے پہلے ہی سے پہلے ہی سے جس کا انتقاب ہو جائے تقویہ تحارت عبادت ریاضت مجاہد یہ تو ساری زندگی کا مشن ہے ان کا یہ تو سب بعد میں ہوتا ہے لیکن اللہ جن کا پہلے ہی سے انتقاب فرما لیتا ہے جن کو پہلے ہی سے اپنا محبوب چن لیتا ہے کچھ اولیاء اکرام وہ ہیں جو بڑی مہنتوں مجاہدوں کے بعد منصف ولایت پر فائز ہوتے لیکن کچھ ایسے ہیں کہ ابھی وہ پیدا نہیں ہوئے اور ان کی ولایت کا ڈنکا بجنے لگا انہی میں ہمارے حضرت خاجہ محبوب اللہ ہے جھولے میں تھے گہوارے میں آپ کی والدہ ماجدہ کون ہے وہ خطب الہند حضرت میر شجاعت دین حسین قبلہ خود جسے سرول عزیز جن کا روزہ عیدی بازار میں ان کی نبیری پوتی ہے حضرت شجاعت دین صاحب خلی بلا کے بڑے صاحب زاد تھے حضرت عبداللہ شہید جن شہید کیا گیا یہ ان کی صاحب زاد یہ ابھی گہوارے میں جھولے میں ہیں آپ نے خواب دیکھا خواب یہ دیکھتی ہیں کہ سید کائنات کے ہاتھ میں جھولے کی ڈوری ہے سیدہ اپنے دست اقدس سے اس جھولے کو جھروں کے دے رہی ہے اور اس کے بعد آپ کی والدہ کو آواز دی فرمایا ادھر آؤ اب یہ ڈوری تم لو یہ جھولے کو ڈوری تمہ دینا ہے یہ بڑا عظیم شان بچہ ہے یہ ہمارا بچہ ہے اللہ تعالی تم کو سرفراز کر رہا ہے اس کی خدمت کر کے آنا مات سے کہا جا رہا ہے کہ بیٹے کی خدمت کر کے آؤ ایسا لے آدھر کو ابھی پیدا نہیں ہوئے حضرت میری جو جاؤ دی انہوں سے انقبلہ جب تو شریف لائے پوتی گیا گھر تو خوش خبری سنائی اما مبارک بڑا عظم و شان بچہ اللہ تمہیں عطا فرمایا اور جب حضرت خاجہ محبوب اللہ کی ولادت ہوئی تو حضرت اپنے اس نواسے کو دیکھنے کے لئے تشریف لائے اپنے ہاتھوں میں لیا گود میں لے کے اپنی پوتی سے نبیری سے فرمایا بیٹے یہ بہت بڑی شان کا بچہ ہے اس کا خیال رکھنا اس کے نتیجہ یہ تھا کہ آپ کی والدہ آپ کا بہت لحاظ رکھتی اور حضرت خاجہ محبوب اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کا یہ حال تھا کہ والدہ کا حکم حرف آخر ہوتا آپ کے لئے جب کوئی بات سب نہیں منا سکتے تو آپ کی والدہ سے کہل ہو جب والدہ فرما تھی خیضر میں ایسا کر دو یہ بڑوں کی پہچان ہے بڑوں کی پہچان ہے یہاں اس قاضی پرے میں بہت سے عروب پہلے بھی تھے اب بھی ہیں ماشاءاللہ یمن سے حضر موت سے بہت سے لوگ آکے یہاں رہے گئے اور بھی بلاد عرب سے یہ سامنے جو آپ کو جدید عمارتیں نظر آ رہی ہیں یہ کسی زمانے میں عبداللہ بن علی کی دیوری تھی اور عبداللہ بن علی جمعیت العروب کے صدر تھے اور یہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ اٹھارہ ہزار کی ان کی اپنی ذاتی فوج تھی بڑے بڑے عمرہ روحسان اپنی سیکیورٹی کے لیے ان کے سٹاف کو ہائر کرتے تھے اٹھارہ ہزار آدمی کا جس کا سٹاف ہو آپ سنچیں کتنا بڑا آدمی ہوگا تو یہ سامنے دیوری تھی ہمارے قاضی پورے کا ایک بڑا حصہ دیوری کا باقیات ہیں آج اب بالکل سامنے تو عبداللہ بن علی نے یہ پانشاہ سرکار کے ہم اثر ہے حضرت خاضہ محبو اللہ کے والدِ گرامی سید پروریش علی حسینی جو سید پانشاہ حسینی قبلہ سے مشہور ہے پانشاہ میاں صاحب قبلہ سے مشہور ہے یہ ان کے زبانے میں یہاں رہتے تھے تو حضرت کے متقد بھی تھے پانشاہ میاں صاحب قبلہ کے تو انہوں نے خواب دیکھا کہ اب جہاں یہ مسجد نور ہے اس مسجد کی جگہ پر وہ دیکھتے ہیں کہ زمین سے آسمان تک ایک نور ہی نور ہے بس وہ خواب سے بیدار ہوئے اور ان کا ذہن یہ کام کیا کہ یہ زمین سے آسمان تک نور تو مسجد کے بارے میں یہ ہے کہ ایک دفعہ جس جگہ کو مسجد کی حیثیت سے وقف کر دیا جائے یا اعلان کر دیا جائے تو وہ صبح قیامت تک زمین سے آسمان تک وہ حصہ مسجد ہے فرشتہ عرش وہ زگہ کو بدلہ نہیں جا سکتا مسجد ہے اب اس پہ کچھ نجا کرتے ہیں بعض مساجد ایسے ہیں کہ پہلے سے نیچے کچھ اللہ کی مارتیں تھی اوپر کی منزل پہ مسجد تھی تو بعض لوگوں نے وہ نیچے کی مارتوں کو ملگیاں بنا کے مسجد کی آم عدنی کیلئے وف کر دیا مسجد کا حصہ نہیں تھی مسجد اوپر کی منزل تھی لیکن نیچے کی منزل میں ایک دفعہ مسجد بن جانے کے بعد اب اوپر کی منزل بنا کے آپ کی رائعہ نہیں دے سکتے مسجد کے سوا وہ زمین کا کچھ اور مسرف ہو ہی نہیں سکتا یہ نزاقت ہے خیر تو انہوں نے خواب دکھا کہ زمین سے آسوان تک نور ہی نور ہے تو خیال ہو آکے یہاں اللہ کا گھر بننا چاہیے خواب کی تعبیر یہ لی انہوں نے اور حضرت پاشا میاں صاحب قبلہ کے پاس چونکہ آپ کے متقی تھے آگر اس کیا کہ حضرت میں نے اس ایسا خواب دکھا ہے کہ زمین سے آسوان تک ایک نور میں دیکھتا ہوں خواب میں تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید اس سے مراد مسجد ہے تو میں یہاں اگر آپ کی اجازت ہوتا ہوں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں حضرت پاشا میاں صاحب قبلہ نے اجازت دے دی یہ مسجد موجود ہے لگ بھگ دو سو سال خدیم لگ بھگ بول رہا ہوں آپ کو دو سو سال خدیم مسجد ہے یہ اب یہ مسجد تو تعمیر ہو گئی جس وقت حضرت خواجہ محبوب اللہ کی پیدائش ہوئی پاشا میاں صاحب قبلہ کے گھر یا تولد ہوئے تو اس وقت پاشا میاں صاحب قبلہ نے یہ فرمایا کہ عبداللہ بن علی نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر یہ ہے تو پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اس وقت ان سے یوں کیوں نہیں کہہ دیا وہ تو خواب آپ ہی کو سنا رہے تھے تو فرمایا کہ انہوں نے ایک اچھی تعبیر ہی لی تھی کہ یہ اللہ کا گھر بننا چاہیے تھا تو میں نے سوچا کہ اللہ کے گھر کی تعمیر سے میں کیوں روکوں اس لئے میں نے اجازت دے دی لیکن اصل اس خواب کی مراد خاجہ میں آئے پیدائش کے پہلے ہی سے علیاء اکرام نے خوش خبریاں سنائی اور میں نے جیسے ارس کیا کہ یہاں بہت سے عروب ابھی ہیں ما شاء اللہ ہمارے محلے میں ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہیں اور شاید حالات شاہ میں پاشا میاں صاحب قبلہ اپنا تقلل شاہ فرماتے تھے تو آپ کی جو سوانے چھپی حالات شاہ کے نام سے شاید اس پہ بھی یہ واقعہ مذکور ہوگا کہ حضرت بہت سے جو مہاجر باہر سے عجرت کر کے عرب چونکہ اس وقت عرب میں معاشی حالات بہت خراب تھے آج دنیا بھر جا لوگ عرب ممالک کو جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں ایک زمانہ ایسا تھا کہ عرب ممالک سے لوگ دنیا کے دوسرے ریاستوں اور ملکوں کی طرف کوچھ کرتے بلخصوص حیدر آباد دکن چونکہ ایک انتہائی خوشحال ریاست تھی تو یہاں بہت سے عرب آگئے وہ زمانے میں تو حضرت چاہیے جو جو حضرت کو علم ہوتا کہ فلا صاحب آئے ہیں اور وہ باہر سے یہاں آگئے اور لازمی ہے مہاجر آدمی ہے دیار غیر میں آیا ہے غریب الوطن ہے تو حضرت اپنے مکان میں سے ایک مکان ان کو دے دے ایک منشی صاحب تھے حضرت کے پاس جن کی یہ ذبہ داری تھی کہ وہ مکانات کی کنجیوں کے ساتھ ایک بلہ جس پہ نمبر درج ہوتا تھا مکان نمبر نمبر ایک سے ایک سو دو تک پوچھتے حضرت ہاں اب بتاؤ کونسی مکان کی کنجی ہے جی حضرت پچپن ہے چپن ہے بالفرض فروا دے ہاں وہ پچپن والا ان کو دے دو تو ایسا سارے مکانات حضرت نے اللہ کی راہ میں بندگان خدا کو یہاں بسانے کے لئے اتنی بڑی قربانی دی یعنی سوچا کہ یہ مکانات اگر میں کراہ پہ دوں گا تو اس کی اتنی آمدنی ہوگی یہ ہوگا اللہ پہ نظر تھی ازباب پہ کبھی نظر نہیں رہی مسبب پر رہی نظر کئی لوگ بس گئے آکے یہ مکانات حضرت کی امام اور حضرت کی ذاتی مکانات لوگوں میں تقسیم ہوئے کچھ اپنے اہل وعیال کے لئے آپ نے مختصر سرک لیا تھا دو تین مکانات لیکن آج اللہ کا کرم یہ ہے کہ قاضی اپرے میں ایک بڑی آبادی خابل لحاظ آبادی آج حضرت پاشا میاں صاحب خبلہ کی اولاد کی ہے اور ان میں ہر ایک اللہ نے ذاتی مکان سے سر فراز کیا ہے یہ ان کی نیکی کا دنیا میں بدل آئے آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا آج انہیں کی خدموں میں ہم لوگ بسے ہوئے ہیں یہ کر رہے ہیں اللہ رہے ہیں تو ایسے ہی ایک حبیب صاحب تھے باہر سے آگے باہر حبیب سید کو بولتے یا ہمارے پاس ہم لوگ سید لکھتے وہ لوگ حبیب لکھتے اپنے کو وہ بھی آگے یہ یہ جو سڑک ایسا جانے کے بعد موڑ آتی ہے سیدھی جانی بس وہ موڑ یہ ایک پیر بھائی کا مکان ہے اس مکان میں وہ اقیام پذیر ہوئے حبیب صاحب حبیب آنے کے بعد ان کو معلوم ہا کہ بھئی یہاں بھی ایک حبیب رہتے حضرت خاجہ حبیب اللہ کے بارے میں معلوم ہوا ان کو بڑے ظلم بہت متقی پریزگار بہت نیک خدا رسیدہ ہیں یہ کدھر سے آگے حبیب یہ خیال ان کو ہوا وہ سو گئے رات انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک بڑا میدان ہے اور اس میدان میں لوگ جمع ہیں اور ایک تخت جس طرح وعیس کے لیے سٹیج بنایا جاتا ہے ویسا اس تخت پر ایک سٹیج بنا ہوا ہے اور اسی میدان کے ایک جانب میں ایک حجرہ ہے بڑا پر انوار اور اس حجرے پر چلمن نے چھٹی ہوئی ہیں یہ بھی ساداد سے تھے حبیب ہے آل رسول ہے سیدہ کائنات کی اولاد میں تھے وہ بھی پوچھا کہ یہ حجرہ اور اتنے انوار کس کا ہے تو کسی نے کہا کہ اس میں سیدہ جلوہ فروز ہے تو لازم ہر سچے غلام مصطفیٰ کا دل سیدہ کائنات مولا کائنات حسن کریم ان کی طرف جھکتا ہے جھکونا چاہیے نہیں جھکے تو سمجھ لو بیماری نفاق اندر اس کو نکالنے کی ضرورت ہے تو یہ بھی بعد اب اس طرف متوجہ ہوئے اور دلی دل میں معرضہ کیا کہ یہ غلام بھی آپ ہی کی اولاد سے عنایت اور کرم کا ملتجی ہے تو ارشاد ہوا ٹھہر جاؤ ابھی یہاں محفیل واز ہوگی ہمارا بچہ واز کرنے والا ٹھہر جاؤ یہ سنتے ہی سیدہ اپنا بچہ کس کو فرما رہے آخر ایسا کون چہیت آئے کہ جس کو سیدہ اپنا لڑلا اپنا بچہ فرما رہے ہیں انہوں نے حکم کی دائم میں ارس کیا کہ میں شریع کے جلسہ رہتا ہوں شریع کے واز ہو جاتا ہوں یہ روک گئے چندی لمحبات دیکھا کہ حضرت خادہ محبوب اللہ تشریف لائے اور اس تخت پر جلوہ فروض ہوئے اور آپ نے واز بیان کرنا شروع کر دیا دیکھئے اہل اللہ کی بعض غلط فہمیاں اس طرح اللہ تعالی دور کرتا ہے یہ ہمان شما کی بات نہیں ہے سمجھا یہ بڑے لوگوں کی بات ہے کہ ان کے دل میں اگر کوئی کسک غلط فہمی کوئی گمان آ جاتا ہے تو اس کی صلاح اب وہ ان کے مقام اور مرتبے کے حساب سے جہاں ان کے رسائی ہوتی ہے وہاں سے ہو جاتی ہے سب کے ساتھ نہیں ہوتا بھائی یہ بڑے لوگوں کی بات یہ جو غلط فہمی ان کی تھی کہ یہ کہ حبیب حبیب حضرت کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت سے مسافحہ معانقہ کیا اور لپٹ کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ مجھے معاف فرما دی گئے حضرت نے فکر بھائی یہ اعتذار یہ معذرت کس بات کیے آپ کا میرا کیا معاملہ ہے کہنے لگے کہ نہیں میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا تو یہ کہاں سے حبیب ہو گئے یہ تو دکھنی لوگ ہیں سب حبیب تو میں ہوں ابھی ابھی آیا ہوں سبھلے رات سیدہ کائنات کی رویت سے ان کے بارگاہ میں حاضری سے مشرف ہوا اور یہ حکم مجھے فرمایا گیا کہ ٹھہر جاؤ ہمارا بچہ آواز کرنے والا ہے میں بیچین تھا یہ دیکھنے کے لئے کہ کون ان کا لادلہ آئے گا دیکھا تو آپ تشریف لائے اور آپ نے واز بیان فرمایا اب اس بات کی سند ہے یہ کہ آپ یقینا حبیب ہیں سیدہ کائنات کے لادلے بھی ہیں اور انہی کی اولاد ہیں تو یہ ہمارے خواجہ محبوب اللہ سیدہ کی دولارے ہیں خواجہ ان سے نزبت کا صدقہ شہین شاہ گونجتی ہے ہماری صدائیں فقر کونوں مکہ کی گلی میں تو یہ سیدہ کائنات کے چہیتے ہیں پیدائش کے پہلے بزرگوں نے پیشنگوئیاں فرمائی اور اس انتقاب کی طرف بڑے بڑوں نے نہ صرف رہنوائی فرمائی بلکہ لوگوں کو آگا کیا کہ یہ کوئی معامل آدمی نہیں ہوگا یہ بہت بڑی شان کا ہوگا ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے سے اللہ کے محبوب سے وابستہ ہے کہ جو بارگاہ رسالت کا ایسا محبوب اور مقبول ہے کہ جن کو سیدہ گاینات اپنا بچہ فرماتے ہوں ان کے جھولے کی ڈوری ہلا رہی ہے سیدہ ان کے جھولے کی ڈوری بھی ہلا رہی ہے سن بارہ سو ترسٹھ ہجری محبوب اور شاید آپ لوگ واقف ہیں کہ عربی میں ایک طریقہ ہے حروف ابجد حلیف باج امدال ایسے حروف ہے تو ایک ایک حرف کی نیوموریکل ویلیو ہوتی ہے حلیف کا ایک با کے دو ویلیو علیف کا مطلب یہ ایک قدد با کا مطلب یہ دو جیم کا مطلب تین دال کا مطلب ایسے ہی تو پورے ہزار تک یہ عربی حروف تحجی کی نیوموریکل ویلیو ہوتی ہے تو بارہ سو تیرسٹھ ہجری جو ہے اس کو جب سن پیدائش کی تاریخ نکالی گئی یہ حروف ابجد کے حساب سے تاریخ نکالتے ہیں بارہ سو تیرسٹھ جو عدد بنے تو اس کے جو حروف کا مجموعہ ہے وہ ہے چراغ ہند اور حضرت کا وسال جو ہے تیرہ سو تیرہ ہجری کا ہے ٹھیک پچاس سال آپ کی ظاہری ہے پچاس سال بارہ سو تیرہ سو تیرہ میں مثال جب تیرہ سو تیرہ کے حروف کی تاریخ سن وفات نکالی گئی تو اس کا مجموعہ بنا چراغ مدینہ یہ حضرت خاجہ محبوب اللہ پیدائش سے آپ کے حالات بہت مختلف والد بزرگ وار جید علماء میں جید حافظ اور اللہ کے محبوب منگان خدا آپ کے متقت تھے سلسل نصب میں آپ دیکھئے تو سبھی اولیاء کاملین کی فہرست ملتی ہے اب حضرت خاجہ محبوب اللہ کی پیدائش کے بعد سے روز بھروز آپ کی شورت ہونے لگی گلدرست تجلیات حضرت کی مکمل سوانے تباہ ہو چکی ہے حضرت ہی کے نبیرہ حضرت سیدی مولائی سید شاہ مہیدین حسین خبلہ چاند پہ صاحب خود سے صرر العزیز نے ترتیب دیئے کتاب مل دی جو نہیں پڑے میری خواہش ہے ان سے ایک دفعہ ضرور پڑے اور جو پڑے ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اعادہ کریں اس کا بڑا مزا ملتا ہے پڑھنے میں اور ابتدائی حالات سے لے کے وفات تک کی آپ کی ظاہری حیات جب آپ دیکھتے تو ایسی ایسی کرامات کا ظہور اور صدور ہے کہ عقل انسانی حیران ہے میں نے اپنے پیرو مرشد اور والد گرامی حضرت سید ومہد عثمان عزینی مرشد پہ حضر قبلہ خود حصر روز یہ واقعہ سنا ہے انہوں نے اپنے والد سے سنا ہے صفال پوش مکانات ہوتے تھے قبلو دیسی قبلو وہ قبلو ایک ایسی اور ایک ایسی دو ایسے تو ایک ایسی طریقہ تھا جمع نے کا تو کبھی کبھی تیز ہواوں سے یا مسلسل بارش سے یا باز دفعہ پرندے یا بلیا جانور جو اوپر چڑھتے مکانات پہ وہ ان کی رون دون سے یا لاکھ کچھ اپنی غزہ نیچے چھپا لیتے سبھی مکانات صفال پوش ہوتے تھے اللہ ما شاء اللہ کوئی مکانات دھابے کے ہوتے تھے پہلے ورنہ سبھی مکانات قبلو کے ہوتے تھے ساتھ تو قبلو میں اپنے شباب پر ہو مطلعہ صاف ہو تو گھروں میں وہ سورج کی کرنے وہ سوراقوں سے جب اندر آتی تھی تو انڈا کیسے ہوتا وہ ایسا آپ روشنی کا انڈا دکھائی دیتا تھا کبھی فرش پڑھتا ہوا کبھی دیوار پڑھتا ہوا کبھی تاق پڑھتا ہوا کبھی دروازے پڑھتا ہوا جیسے جیسے سورج ہٹتا جاتا وہ تو ایک گھر میں ایسے کئی روشنی کے انڈے ہوتے تھے ہم نے بچپن دبان دیکھا ہے تو حضرت خازہ محبوب اللہ ایک دن تشریف فرما تھے تو وہ جو روشنی آرہی تھی سورج کی بچے اپنے ہاتھوں میں ایسا لیتے خوش ہوتے دیکھتے ایسے میرے ہاتھ پہ آگا ایسے میرے ہاتھ آپ جب تک جہاں سے سورج کی شوائیں آ رہی ہیں اس کے نیچے ہاتھ رکھیں گے تو وہ آپ کے ہاتھ پہ رہے گا جب آپ کا ہاتھ ڈھ جائے گا تو وہ فرش پہ دیوار پہ کہیں اور پڑے گا روشنی کا پہلا کلیہ جو پروپورٹیز آف لائٹ ہے ان میں یہ ہے کہ روشنی سرات مستقیم سیدھ ہے راستے سے گزرتی ہے یوں یوں زگزگ نہیں جاتی روشنی آج بھی دنیا مانتی ہے صدیوں سے تو حضرت خاضہ محمود اللہ یہ ملاحظہ فرماتے کہ بچے ایسا ہاتھوں میں وہ روشنی لے کے کھیل کھیل رہے تو آپ فرماتے کہ بھئی کیا ہورا ہم کو دکھاؤ تو دکھائی ہاتھ ہٹا ہاتھ کچھ بھی نہیں رہت آرہی ہاتھ ہٹ گھر جاتا ہم بھی لیتے ہاتھ میں اس کے بعد ہاتھ بند کر ہٹا لیتے اب زمین پہ نہیں آتی روشنی بلکہ ہاتھ جدر جاتا روشنی وہاں مہیر الوقول ہے یہ کرامت مجھا اٹس ایکسٹرارڈینری مراکن نہیں کہا جا سکتا کہ اس محبوب کی اللہ کو کتنی لاد ہے جدر جدر ان کا ہاتھ چلا جاتا ہے سورج کی شوائیں بھی ادھر ادھر دھوڑ نے لگتی کوئی معمولی بات نہیں ہے زمینی کرامت ہے بہت سالوں کی بات سے سنتے دیکھ لیکن یہ ایسی کرامت ہے جن کا تعلق ہیون لی باڈیس سے بہت مشکل ہے اور یہ رسول اللہ کی نیابت کا خاص سا ہے ہاں جب لوگوں نے حضور کو ساہر جادو گر کہا ایسا کر دیتے جھاڑ چل کے آ جا رہے پتھر کنکریاں 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 پڑھ لی جھاڑوں سے سلام کی آواز آ رہی پرندے ان کے متی فرما بردار ہوگے جگہ تو وہ بڑے جادو گر جاڑے حبیب یمنی یہی سنچ گئے تھے جاننے والے تھے بڑے علم تھے اپنے مذہب کے اپنے علم کے ان کو معلوم تھا کہ جادو گر کا جادو زمین اور فضاد تک آسمان پہ نہیں آسمان پہ جو اختیار چلائے تو پھر وہ حبیب خدا ہی ہو سکتا ہے اس لئے انہوں نے کیا مطالبہ کیا تھا اگر نبی یہ برحق ہو تو ایک مجزہ یہ چاند کو تو ٹکڑے کر جانا ہے معلوم ہے چاند تک جادو نہیں جاتا کسی جادو گر کی چاند تک پہنچنے نہیں ایسا ستاروں چاند سورج پر جادو کا اثر نہیں ہوتا زمینی چیزوں پر ہو سکتا ہے آسمانی اشیاء پر نہیں وہ جانتے تھے اس حقیقت کو دوسری جو خواہش تھی وہ بھی حضور کے موجزے کی حصے سے وہ دل میں لائے تھے کہ وہ بیٹی یمن میں پڑی ہوئی اچھی واللہ کی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس درجہ کے محبوب ہیں مسجد میں جلوہ کرتے کوئی نواز تھی زور اثر مجھے ٹھیک سے پکا یاد نہیں بہرحال اپنے خاندان کے افراد بھی تھے اس میں حضرت کے برادران بھی تھے بھانجے حضرت عبدالغدیر صدیقی حسرت علیہ حرم بحر العلوم بھی تشریف فرماتے اور حضرت کے صاحب زادے بھی ساتھ تھے بہت سے اور دیگر مریدین حضرت کے سبھی ساتھ تھے اسی موسم تھا بارش شروع ہوئی اور وہ بارش کے ساتھ جو ہے پہلے چھوٹے چھوٹے اولے گرنے لیں اولہ باری اس کے بعد وہ اولوں کی سائز بڑھتی گئی بڑھتی گئی یا تک جالہ باری ہو رہے جو بڑی سائز کے اولے ہوتے ان کو جالے کرتے ہیں اب آپ سوچ یہ قویلوں کے مکانات ہوں ایک چھوٹا سا پتر بھی مارے تو اس پہ درار آ جاتی تھڑ جاتی قویلوں پھوڑ جاتی قویلوں اب یہ اولوں کی باری جو گرتے اولے بارش کے ان کا مانس اور مومنٹ جو مومنٹم ہوتا ہے پھینک ہوتا ممار کھائیں ہو لیکن مجھے مال چکر آتی ہاں اب یہ گر رہے قویلوں آپ کے مکانات پر مکانات بیٹھ جاتے لازمی سیدھا بڑھ جاتے اور جن کی چھوٹی جھوپڑ بٹی ہے ان کا تو کیا شمار ہوتا ہوا اللہ ماشاء اللہ اور انجیب کی فوج جس وقت اب جو لانوہدور اسٹیڈیم کہلاتا ہے فتح میدان اس میدان میں اس کا نام فتح میدان اس لئے کہ وہاں خیام کرنے کے بعد فتح ملی تھی تو وہ تیز ہوا کے جھکڑ چلے تھے آندھی آئی تھی توفانی ہواں ہیں توفانی بارش ساری فوج کے خیامیں اکڑ گئے ایک خیامہ محفوظ تھا کینوپی ٹینٹ آرمی کی جو ٹینٹس ہوتی ہیں ان کو کینوپیز کہتے ہیں وہ کینوپی میں دیکھیں تو نہ صرف وہ اکڑی نہیں بلکہ چراغ بھی دل رہا اسی تیز بارش ہے جی تیز ہواں میں چراغ دل رہا فوجی سارے دوڑے جا کے دیکھیں تو دیکھا کے وہ اللہ کے محبوبین کے معاملے ہی اور ہوتے ہیں ایسا اب یہاں یہ جالہ بار ہی ہونے لگی تو یہ جو مسجد ہے مسجد کے سہن میں فرش ہو گیا تھا جالہوں کا برادران اور جو اہل سلسلہ اور بھانجے جو جو ساتھ تھے سو تہیور میں آگے کہ اللہ یہ بارش کا کیا حشر ہوگا شہر پورا تہیس نائس ہو جائے گا اور حضرت بلائدہ فرماتے کھڑے رہے آخر کو آپ کے برادران میں سے کسی نے حمد کی شاید مکیمیہ صاحب قبلہ عمد علی شاہ صاحب سید عمر صاحب قبلہ با رہا آگے بڑے آگے بڑھ کے بولے حضرت کوئی توجہ فرمانہ حضرت کیا دیکھئے کیا ہو رہا ہے پورا شہر تباہ ہو جائے گا سینکڑول جانے جائیں گی لوگوں کے گھر زمین دوز ہو جائیں گی یہ خیرِ خدا بندی ہے اتھنے بڑے بڑے وہ لے گر رہے فرمانہ حضرت سیندھے جو مصقف حصہ تھا مسجد کا جہاں ٹین کڑھا لیا یا عمارت کی چھتی وہاں سے سہنے مسجد میں تشریف لانی ویسے وہ لوگوں ہیں جیسے ہی حضرت نکلے حضرت کے بینجے چاہنے والے سب پورا خابلہ باہر سہنے مسجد کے بس وہاں پہنچے اور آسوان کے طرف نظریں اٹھائی اور کہا تجھے معلوم ہے میں نے تیری اجازت کے بغیر ایک گھونٹ پانی نہیں پیا ہے ایک لقوہ نکھاتا میں تیری مرضی کے خلاف اب اس کے بعد تیری مرضی جو چاہے کر بس انہی بزرگوں نے روایت کی ہے کہ حضرت کی زبان سید نکلا اور ایسا لگا کہ اوپر سے جالہ باری موقف کر دی گئی ایک لخت ایسا ہوتا ہے کیا میرا محبوب محبوب دوستو جس پہ ڈالی نظر اس کو اپنا کیا اس کی آنکھوں میں جادو ہے کیا دوستو اس کی باتوں میں ہے اس غزب کی کچش سننے والا فدا ہو گیا دوستو بس یہ زبان سے نکلا اور اس کو اپنے ایسا محبوب کی اتنی لاج کہ وہ جالہ باری موقف ہو گئی سب ہی حضرات نے اس واقعہ کو بیان کیا جتنے حاضرین تھے وہ کہتے ہیں کہ نہ صرف حضرت پہ ایک بولا نہیں کہ راج اتنی در ہم حضرت کا ساتھ رہے ہم پر بھی نہیں اور اس کے بعد تو اجالہ باری موقف ہو گئی ایسا لگتا تھا کہ بس عبدالخادر ثانی ہے نا سرکار غوث پاک واز بیان فرما رہے تھے مورخین نے لکھا کہ کماز کماز سیہ ہزار کا مجمعہ ہوتا تھا واز میں ورنہ لاکھوں میں ہوتا تھا لاکھ سوالاک دیڑھ لاکھ کا مجمعہ دو لاکھ کا مجمعہ تو حضرت غوث پاک کا واز ہو رہا تھا چالک تیز بارش شروع ہو گئی لازمی یہ جب بارش ہوتی ہے تو آدمی سایہ تلاش کرتا ہے لوگ بیچین ہونے لگے سرکار غوث پاک نے آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور کہا میں جمع کرتا ہوں تو منتشر کرتا ہے حکوم جاری کیا بارش کے لیے حوالینا لا علینا اتراب پرس ہم پر نہیں مجمع دیکھ رہا کہ جلسہ کا کہ اتراب بارش ہو رہی جلسہ کا پورا محفوظ جلسے میں موجود کسی پہ پانی کا خطرہ اللہ مجمع دیکھ رہا مجمع دیکھ رہا کسی پہ پانی Cobras کنو 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 کو زندہ کرنے کی خنامت بھی موجود ہے اب آج کوئی مانے یا نہ مانے اب تو عقیدے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہر بعد میں شرک نظر آتا ہے اللہ ظاہر بردے کو زندہ کرتے ہیں ہم کب بولے بندے زندہ کرتے ہیں مگر اللہ جن بندوں کو چاہا یہ اختیار بھی دیتا ہے قرآن پڑھو حضرت عیسیٰ کا موجودہ نہیں ہے اس سے واضح اور کل سی دلیل ہونا بدباقت ہو تم کو قرآن بول رہا ہے حضرت عیسیٰ فرمانے وَأُحْيِّي مَنْ زِندہ کرتا ہوں مَوْتَا مُرْدِكُوْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کی اجازت اللہ کی حکوم سے اللہ اپنے محبوبین کو ایسا اختیار دیتا ہے سمجھے یا اللہ تعالیٰ دنیا والوں پہ یہ ظاہر کرنے کے لیے وہ اس کا صدور کرواتا ہے کہ یہ تمہاری طرح نہیں ہے تم بھی حضرت عیسیٰ کر کے بتاؤ مگر غیر مومن سے بھی خرق عادت ہوتی ہے جس کا نام استدراج ہے مومن سے ہو تو اس کا نام ہے کرامت غیر نبی اور نبی سے ہو تو اس کا نام ہے موجزہ سب اللہ ہی کی اجازت سے ہوتا ہے اس کے حکم کے وقت پتہ نہیں ہلتا مچھو رہے معاملہ ہے ہمارا حکم نہ ہو تو اس کا پتہ بھی نہیں ہلتا حقیقت ہے قیانات کی کوئی شئے حرکت نہیں کر سکتی اس کے مرضی کے خلاف لیکن اولیاء کی سب سے بڑی کرامت ہے اتباع سنت کتابوں سنت کی پابندی اور سرکار دو جہاں کی سنتوں کی اتباع جو جس دردے کا ولی ہوگا اتنا ہی متبع سنت ہوگا اب جو لوگ آج تو ایسے ایسے پیدا ہو گئے کہ ان کا نماز سے بیلوں کوسوں دور کا واسطہ ہی نہیں ہے ابھی پرسو ایک صاحب میرے پاس آیا ایسے ایسی گفتگو لحل والا کس شیطان کی باتیں سنا رہے ہیں ہمارے کوئر وہ نماز پڑھتی ہی نہیں وہ ایک تو مشہور ہے بے نمازیوں کی جماعت بڑا سلسلہ ان کا چل رہا ہے لوگ ان کے بھی متخد ہیں ان کے بھی مرید ہوتے ہیں ان کے پاس بھی عرص ہوتا ہے نظر ہوتی ہے نیاز ہوتی ہے گم رہی کی اس سے بڑھ کے اور کوئی دلیل نہیں ہو سکتی ہے ابھی یہ نئے مرشد کی کہانی پرسو ایک صاحب مجھے سنایا مرشد نماز ہی نہیں پڑھتا اور جب نماز کے بارے میں ان سے سوال کیا جاتا ہوں جا ہو جی پڑھو تم کیا پڑھتے نماز ہماری نماز ہی چل گئے اچھا تو ایسا نماز کے منکرین جتنے ہیں وہ سب ملحدین ہیں یہ تو فرائض ہے صاحب فرض چھوڑے تو تو اچھا ہے وہاں حساب کتاب تمہارا سمجھے یا چھاگیر سمجھیں ماں بھی پابندی ہے فرض کا معنی کا ہے پابند ہے آپ نہیں کرے تو مجرم فرائض کی پابندی واجبات سنتِ موقع دائے سے سنن جس کی تاقید ہے اس کے بھی پابند ہے آپ وہ بھی چھوڑے تو گناہ گیا رہے لیکن اللہ والے کون ہوتے ہیں اللہ والے وہ ہوتے ہیں فرض واجب سنت ان سب کے سوا نفل بھی نہیں چھوڑتے ہاں ایسی سنتیں جن کی حضور نے تاقید نہیں فرمائی پابند نہیں کیا امت کے لئے شاق ہو جاتا بات چیزیں حضور کی پسندی دائے مگر حضور نے حکم نہیں فرمایا ان کے فضائل بیان کرے ترریب دلانے کے لئے انہیں میں ایک مسواق بھی ہے حضور نے فرمایا اگر میری امت پہ مشقت نہیں ہوتی بار نہیں ہوتا تو میں تو مسواق کو بھی فرض کر دیتا حکم دیتا ہر مسلمانوں کے وہ مسواق کیا کرے بہت سی سنتیں جو حضور کی پسندی دہا ہیں لیکن حضور نے حکم نہیں فرمایا کہ ایسا کرو وہ حکم فرماتے تو ہم پابند ہو جاتے ہیں آپ نے رمضان شریف میں سنا ہے کہ ترابی کی جواعت کے لئے حضور دو دن تشریف لائے نماز پڑھائی تیسے دن نہیں آئے صحابہ انتظار کرتے رہے کرتے ہیں حضور باہر تشریف نہیں لائے جب بات نہ بلاقت ہوئی پوچھا کہ یا رسول اللہ تشریف لائے انتظار کرے تو فرمایا ہاں اگر میں اس دن آ جاتا تو احتمال تھا کہ ترابی کی جماعت بھی تم پر فرض کر دی جائے اس لئے میں رک گیا انہوں چاہے تو فرض ہو جاتا انہوں نے چاہے تو وہ نفل بن جاتا سب ان کے اختیار میں لیکن یہ جو اولیاء کی جماعت ہے یہ متبع سنت ہوتے ہیں اطاعت نام ہے حکم کی پابندی کا اور اطباع نام ہے اپنے محبوب کی اداوں کو اپنانے کا اطاعت نہیں کرے تو سزا ہے اطباع محبت کا قرینہ ہے حکم دینے کی ضرورت نہیں حکم کا جو پابند ہے وہ تو اطاعت کر رہے والا ہے مطیف فرما بردار لیکن چاہنے والا حکم کا انتظار بھی نہیں کرتا اگر میں کیسے کہوں کہ میں پیاس لگی درہ پانی پلائیے اگر آپ پانی پلائیے تو آپ میری اس خواہش کی تکمیل کریں یہ ہے اطاعت اور میں نے کہا نہیں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے پیاس لگیے اور آپ نے میرے کہے بھی نہ دوڑ کر پانی پیس کر دیا یہ تقاضہ محبت ہے اتباع تقاضہ محبت کی پابند ہے بغیر محبت کے اتباع نہیں ہوتی تاعت تو فرض ہو گئے آپ پہ اللہ اس کے رسول کے حکم ماننا فرض ہے کرنا ہے چھوٹ نہیں ہے اتباع آپ کو اختیار ہے مگر یہ اتباع ہی محبوب بناتی ہے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو حضور نے فرما میری اتباع کرو میری اتباع تم کو اللہ کا محبوب بنا دے گی تو یہ اولیاء اکرام کی صیرت کا خاصہ ہے اتباع سنت سرکار مدینہ کی اتباع یہ قسوٹی ہے یہ میار ہے اس پہ پرکنا کسی کو پرکنا ہے سمجھے یہ وہ شلو بولو دیکھ کے نہیں سمجھ لینا بہت ہے دنیا میں ایسے ایسے ملائے بیٹھے ہزاروں کا ملہ لگا ہے ایک صاحب لاکہ کلپ دکھائے میرے آپ کے مہبنہ گھر سے تھوڑے فاصلے پہ کچھ نام بتائے باہر خانقہ بنا لیے مکمبت بنا لیے میرے کوئی نہیں دفن ہو کوئی نہیں مگر آثار پورے ہو ایسی چھے اور باہر عمارت پہ ایک طرف اللہ لگا ہو ہے دوسرے طرف جا رہے ہیں لوگ ہیں وہ ستہ بیس کو یا انتیس کو کیا کی مجلس بھی کرتے کہتے انہوں ناتیا محفل ہوتی شہر بار سے جا رہے لوگ ہیں میلا لگا ہوا ہے کس کے پیچھے جا رہے شہیاتین کے پیچھے جا رہے ہماری اندی اقیدت تو ہی سی ہے سب آؤ دیکھ رہے نہ آؤ دیکھ رہے شیطان کو بھی اللہ نے بہت قوت دی موسی علی سلام کے زمانے کے جادوگروں نے کیا کچھ نہیں کیا غریب نواز کے ساتھ ہندوستان کے راج پت دور کے جادوگروں نے کیا کچھ نہیں کیا مسنوی بارش کرتا مسنوی زلزل لاتا بجلی بن کے چمکتا ہیں چمتکار ہم کے خائل ہے چمتکار بھی ایک چیز ہے لیکن سند ولایت یہ نہیں ہے سند دے ولایت تقوی اس لئے اللہ نے کیا فرمایا اللہ ایمان والے ہوتے تقوی والے ہوتے تقوی کا سوٹی ہے خادم اللہ سنکار کیا سوانے جب دیکھتے ہیں تو من تداتا انتہا اس درجہ شریعت متحرہ کا لحاظ ہے اللہ اکبر تقوی اور تحارت آپ کی زندگی کا ترہ انتیاز ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو آپ کے فیض سے مالا مال کرے اور ہمیں بھی تقوی اور تحارت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہم سب غلاموں کو خجہ سرکار کے فیضان کرم سے مال مال فرمائیں اور ہماری دنیا بھی اور اقربی زندگی میں ان کی ارائتوں اور توجہات سے اور اللہ کی عطا سے بہاریں پیدا فرمائیں اور موجودہ حالات میں جو ایک قہر خدا بندی بلائے آسمانی یا آفت ارزی کہیے کرونا ساکڑوں ہزاروں انسانوں کی روز جانے تلف ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس وبا سے ہم سب کو نجات دے ہم سب کو محفوظ و معمون رکھ سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ محفوظ کر دے اس بلا سے نجات مل جائے جلد سے جلد اس پریشانی سے چھوٹکارا مل جائے اور جو لوگ اس وقت اس میں گرفتار ہیں اس کے مریض بنے میں اللہ انہیں شفائے عاجلہ اور کامل آتا فرمائے صلو اللہ تعالیٰ وآلہ مجائی سیل وآلی 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 مل وآلی کرشو